تین ستمبر ایک ایسا دن تھا جس روز پاک فضائیہ نے سب سے زیادہ مارکے سر کیے پاکستانی فوج نے اپنا دارہ عمل اکھنور تک بڑھایا جو جوڑیاں سے سرینگر پہنچنے کا داخلی راستہ تھا اس نازک اور اہم موقع پر پاک فضائیہ کے دو ایف ایٹی سکس سیبر اور ایک ایف ون او فور تیاروں نے سرکودھا سے اڑان پھری جن کی منزل اکھنور تھی دیگر اہم بیس بھی ہائی ایلرٹ پر تھے یہ پاکستان آرمی کی سیونڈ ڈیویجن کو پروٹیکشن دینے پر معمور تھے تاکہ تاوی دریا سے فوجی نکلوں حمل کامیابی سے مکمل ہو سکے اسی دوران بھارتی فضائیہ نے ویمپائر اور میسٹیر تیاروں کو پونے سے اڑا کر پاکستانی سرحت کے قریب پتھان کوٹ ائر بیس پر ڈیپلائی کر دیا ہندوستانی زمینی فوج کی پاک فضائیہ کے خلاف حفاظت کے لیے ہندوستانی فضائیہ نے نیٹ تیاروں کا انتخاب کیا فلائٹ لیفٹنین یوسف خان نے ہندوستان کے چھے نیٹ تیاروں کا اکیلے مقابلہ کیا اس مارکے کے دوران ان کا جہاز ہندوستانی جہازوں کی گولیوں کی زد میں آ گیا فلائنگ آفیسر ابباس مرزا نے بھی اس مارکے میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اسی دوران بھارتی فضائیہ کا نیٹ تیارہ پسرور کے قریب اپنی فارمیشن سے الگ ہو گیا اور پاکستانی ایف ون او فور جسے فلائٹ لیفٹنینٹ حکیم اللہ اڑا رہے تھے کی علاقے میں موجودگی کی وجہ سے وہ بھارتی تیارہ خوفزدہ ہو کر پسرور کے چھوٹے سے ہوائی اڈے پر اترنے پر مجبور ہو گیا سکورڈن لیڈر برج پال سنگھ کو جنگی قیدی بنا لیا گیا اور نیٹ تیارہ آج بھی پاک فضائیہ کے فیصل میوزیم میں وارڈ ٹروفی کے طور پر موجود ہے تین ستمبر کے اختتام پر پاک فضائیہ نے چوبیس مشن مکمل کیے جن میں سے انیس مشن سرگودھا بیس سے اور پانچ پشاور بیس سے کامیابی سے مکمل کیے گئے پاک فضائیہ کے شاہینوں کی جوان مردی اور دلیری کے باعث بھارتی افواج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور بھارتی فوج نے وقتی طور پر پیش قدمی روک دی اس بھاری نقصان کے باعث آنے والے دنوں میں بھارتی فضائیہ کی ہمت نہ ہو بائی کہ پاک فضائیہ کو دوبارہ چیلنج کر سکے موسیقی